بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر بات کی جائے ایک ایسے آئیڈیل شخص کی جو ایک بہترین کاروبار بھی چلاتا ہے ایک اچھا فوٹوگرافر بھی ہے اور سب سے بڑھ کر موٹیویشنل سپیکر بھی تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے سندیب محشوری اس کے علاوہ سندیب محشوری انڈیا کے سب سے زیادہ تصویر کو جمع کرنے والی ویب سائٹ imagesbazar.com کے فاؤنڈر اور سی ای او بھی ہیں اس ویب سائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک لاکھ سے زیادہ تصاویر ہیں اور تقریباً گیارہ سو فوٹوگرافرز کا ذکر بھی ہے جو کہ یقیناً بہت بڑی کلیکشن ہے اس کے علاوہ سندیب محشوری ایک یوٹیوب چینل بھی جلاتے ہیں جس میں وہ فری افکاس سیمینارز کرواتے ہیں اور اس وقت ان کے چینل پر قریباً چھبیس ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں لیکن کیا سندیب محشوری کو یہ کامیابی آسانی سے مل گئی یا اس کے پیچھے ایک انتھاک محنت اور مشکل علات کا ایک کٹھن سفر موجود ہے یہی سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں اور وقتی ناکامیوں سے کبرا کر اپنے مقصد کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو سندیب معیشوری 28 سپتمبر 1980 کو دہلی میں پیدا ہوئیے دسویں گلاس تک سندیب معیشوری ایک شرمیلے سے سٹونٹ تھے اور ان کے زیادہ دوست نہ تھے لیکن جیسی وہ گیارویں گلاس میں گئے تو یہاں ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب ان کی ملاقات نہا نامی لڑکی سے ہوئی جو کہ آج ان کی بیوی بھی ہیں وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر یقین بھی بڑھنے لگا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد سندیب نے گریجویشن کے لئے قراری مال کالج میں داخلہ لیا لیکن بدقسمتی سے وہ گریجویشن مکمل نہ کر سکے سندیب معیشوری جب نوی کلاس میں یہ تھے تو ان کے گھر کے مالی علاعت اچھے نہ تھے اور یہی وجہ تھی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد انہوں نے اپنا پہلا بزنس شروع کیا سندیب معیشوری نے ایک ہیلپ سینٹر بنایا جس میں وہ انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے نوجوانوں کو بزنس کرنے کے بارے میں رہنمائی کرتے تھے اور اس مقصد کے لئے بہت سارے پمفلٹ بھی پرنٹ کروایا جن پر لکھا ہوا تھا وات ٹو ڈو آفٹر ٹویلت اور اسی وجہ سے سندیب معیشوری نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو بھی جوائن کیا جوکہ نے ہر ریفریل کے لئے بیس فیصد کمیشن دیتے تھے جو بھی ان کے توسع سے پروگرام کو جوائن کرے اور اس تجربے نے معیشوری کے لئے نئے رائیں کھول دیں صرف انیس سال کے عمر میں سندیب معیشوری نے بطور موڈل کی بھی کام کیا لیکن جب انہیں ہیراسمیٹ اور استحصال کے بارے میں پتا چلا تو مارڈلنگ چھوڑ دی اور مارڈلنگ میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سندیب معیشوری نے یہ فیصلہ کیا کو اس انڈرسٹری میں ایک مصبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور اسی مقصد کے لئے انہوں نے بطور ایک فری لانس فوٹوگرافر بننے کا فیصلہ کیا اور بعد میں اپنی ایک الگ کمپنی بنائے جس کا نام تھا میش آڈیو ویجورس پی وی ٹی لیمیٹڈ اور وہ پورٹ فولیوز بھی بناتے تھے پھر دوہزار تین میں صندیب معیشوری نے مارکیٹنگ پر ایک کتاب لکھی اور ایک کنسلٹینٹسی فهم بنائی لیکن یہ فهم زیادہ نہ چل سکی اور وہ دوبارہ فوٹوگرافی کی طرف چل پڑے اور پھر اسی سال یعنی دوہزار تین میں صندیب معیشوری نے ایک ریکارڈ بنایا جب انہوں نے ماز دس گھنٹے اور پینٹالیس منٹ میں ایک سو بائس موڈلز کی دس ہزار تصاویر کھینچیں اور پھر دوہزار چھے میں انہوں نے امیجز بازار نامی ویب سائٹ کی بنیاد رکھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا لیکن سندیب معیشوری کی انتھک مینا نے آج اس سائٹ کو انڈیا کی سب سے بڑی سائٹ بنا دیا ہے جس میں ایک میلین سے زائد تصاویر ہیں اور دنیا کے پنٹالیس ممالک میں سے سات آزار کلائنٹس موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اپنی رائے کا ازار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ آپ کا ہمی و ناصر ہو